بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی مٹی سے تعمیر شدہ آرکیٹیکچر کی وجہ سے عالمی شہرت رکھتا ہے اور حیران کن طور پر تقریباً پورے کا پورا شہر یونیسکو کے عالمی ورثہ میں شامل ہے یہ شہر مالی کے دریائے نائجر کے ڈیلٹا پر واقعہ ہے اور بارش کے موسم میں آپ کو اس شہر تک پہنچنے کے لیے کشتی کا سہارا لینا پڑتا ہے سرزمین عرب سے جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو اس نے ابتدائی دور میں افریقہ کا روح کیا حبشہ جو آج ایتھوپیہ کے نام سے جانا جاتا ہے کہ راستے مصر، تیونس، الجزائر، مراکش اور افریقہ کے دیگر ممالک میں پہنچا ان علاقوں میں اسلام اور مسلمانوں کے پہنچنے کے بعد مساجد کی تعمیر کا آغاز ہوا افریقہ کے ملک مالی میں اسلام پہنچا تو اس علاقے میں تعلیم اور اسلامی تحزیب کو فروغ حاصل ہوا آٹھویں صدی میں مالی کے شہر جنہیں کوئی اسلامی علوم کے مرکز کی حیثیت حاصل ہو گئی جنہیں افریقہ کے قدیم شہروں میں شامل ہے جہاں جاب جا اسلامی تحزیب و تمدن کے خوبصورت آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں مگر جنہیں کے مرکز میں مارکیٹ چوک پر بنی قدیم مسجد کو ان تمام پر فوقیت حاصل ہے سودانی ساحلی طرز تعمیر کا یہ شہکار تیرہویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا مسجد کی دیواروں پر جا بجا لکڑی کے بلوکس نصب ہیں مٹی سے بنے منار اور محراب اس مسجد کی شان ہیں تاہم مرمت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے منار گر گئے تھے اور امارت بوسیدہ اور ناقابلے استعمال ہو گئی تھی ہزاروں پرندوں نے اسے اپنا مسکن بنا لیا تھا اکتہارہ سو ترانوے میں جب فرانسیسیوں نے اس علاقے کو فتح کیا تو یہاں موجود مسجد کو منحدم کر کے سکول بنا دیا بعد ازا انیس سو ساتھ میں اسی جگہ مسجد کو اس کے قدیم اور شہکار اور شاندار ڈیزائن کے مطابق اسرنو تعمیر کیا گیا جامعہ مسجد جنہ کی تعمیر میں دھوپ میں سکھائی گئی انٹوں کا استعمال اور گارے کا لیپ کیا گیا ہے دیواروں کی تعمیر میں سولہ اور چوبیس انچ چڑائی کے بلوکس استعمال کیے گئے ہیں اس کی تعمیر میں خجور اور تاڑ کا استعمال بھی کیا گیا ہے تاڑ کے درخت کی موٹی اور مضبوط لکڑی کے شہتیر دیواروں اور چھتوں میں استعمال کیے گئے ہیں تاکہ ٹوٹ پھوٹ کے امکانات کو کم سے کم کیا جا سکے اور ساتھ ہی موسم کی سختی سے بھی بچا جا سکے اس مقصد کے لیے مچان بھی بنائی گئی ہے مسجد کی دیواروں اور چھتوں میں تاڑ کے درختوں کے موٹے اور مضبوط شہتیر یا ستونوں کو اس طرح لگایا گیا کہ دیواروں سے باہر کی طرف نکلے ہوئے ہیں یہ شہتیر مسجد کی سالانہ مرمت کے موقع پر چبوتروں کا کام بھی کرتے ہیں چھت پر مٹی اور چینی کے پائی بھی نصب کیے گئے ہیں ان کے ذریعے بارش کا پانی باہر نکل جاتا ہے ورنہ یہی پانی مسجد کی دیواروں اور اس کے لیپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے جامعہ مسجد جنے کا قبلہ مشرق کی طرف واقع ہے قبلے کی دیوار انتہائی خوبصورت اور اتنی بلند ہے کہ اسے شہر کے کسی بھی حصے سے دیکھا جا سکتا ہے قبلے والے مقام پر صندوق نمہ تین بڑے مناروں کے اوپر کلس بنائے گئے ہیں جن کی نوک پر شتر مرک کے انڈے لگے ہیں مشرقی دیوار تین فٹ موٹی ہے مسجد کو بارش اور سلاب سے بچانے کے لیے خاص احتمام کرتے ہو اس کو زمین سے تین میٹر اونچے چبوترے پر تعمیر کیا گیا ہے اس چبوترے پر جانے کے لیے سیڑھیوں کے چھے درجے ہیں جس کو دل فریب کنگروں سے سجایا گیا ہے جامعہ مسجد جنے مٹی سے بنی بنی بنیہ کی سب سے بڑی امارت ہے اس کو اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے انیس سو اٹھاسی میں عالمی ورثہ قرار دیا تھا ساتھی جنے کے شہر کے دیگر قدیم حصوں کو بھی عالمی ورثہ قرار دیا گیا مسجد کا ڈیزائن قرآنی طرز کا ہے مسجد کی تعمیر میں استعمال کی گئی کچھی اینٹیں گرمی کی حددت کو روک کر ماحول کو ٹھنڈا رکھتی ہیں جس سے نمازیوں کو سکون حاصل ہوتا ہے ہر سال جب بارش ہوتی ہے تو یہاں کے مکین مسجد کی دوبارہ لپائی کرتے ہیں اس سالانہ مرمت کے لئے ہر سال ایک تقریب منقض کی جاتی ہے کھانے پینے کا احتمام ہوتا ہے سالانہ تقریب کا وقت آتے ہی لوگ اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں پہلے مرحلے میں زمین میں بڑے بڑے گڑھے بنا کر ان میں مٹی اور گارہ جمع کیا جاتا ہے پھر اس میں پانی ڈال کر مسالہ تیار ہوتا ہے مسالہ تیار کرنے کے لئے بنائے گئے گڑھوں میں بچے اور جوان مٹی اور پانی کو ملانے کے لئے اس سے پیروں سے لطاڑتے ہیں یعنی گوندتے ہیں جس سے گارہ یک جان ہو جاتا ہے پھر علاقے کے افراد مسجد کی بیرونی حصے پر تیار مثالے کی لپائی کرتے ہیں دنیا کی منفرد ترین اس مسجد میں دو ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے اس قدیب مسجد اور اس کی خدمت کی منفرد روایت نے دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ زمیر ماہرین تعمیر اور تہذیب و ثقافت کی توجہ حاصل کر رکھی ہے اس قدیب مسجد کی اہمیت کے اطراف میں اس کا اغیپلیکہ فرانس اور کوریا میں واقعے افریکی آرٹ میوزیم میں بھی بنایا گیا ہے مزید اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ جزاک اللہ خیرہ